اسلام علیکم ایک مرتبہ پھر جہان اردو اور ٹی وی لنگ کے حوالے سے ہم کے جیسے بات کر رہے تھے ماحولیات کے اعتبار سے جو ہمارے پاس پاکستان سے ایک وفد آیا ہوا ہے اور ہمیں اس بات کا بہت فخر ہے کہ پاکستان میں جو ہماری موجود ہیں سفیر صاحبہ انہوں نے وہ بہت زیادہ انٹرسٹ لیا ہے اور انہوں نے ماشاءاللہ چن کر بہت ہی اچھے ہمارے صحافی یہاں پہنچائے جو کہ ماحولیاتی شعور بھی رکھتے ہیں اور جن کو سماجیات ویرہ کے بھی بہت زیادہ علم ہے اور آپ دیکھئے گا کہ ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں اس وقت زبیر قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں دیکھئے کہ انہیں ہمارا کوپنہیگن کیسے لگا کیونکہ اس وقت میں جو ہوں ایک کاسمیپولیٹن کی حیثیت سے ڈینمارک کی بھی شہری ہوں تیس برستے میں یہاں ہوں اور پاکستان ظاہر ہے ہمارا اپنا ملک ہے تو مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے ان کو یہاں پر ان کا خیر مقدم کرتے ہوئے خوش آمدید کہتے ہوئے ایک مرد پھر آپ کو خوش آمدید یہاں پر اور یہ بتائیے کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے ڈینمارک آ کر آپ تو پہلے بھی آ چکے ہیں کچھ بتائیے کہ کیا فرق لگا کوویڈ سے پہلے اور کوویڈ کے بعد بہت شکریہ آپ کا بڑی میرے بات ڈینمارک میں آنا ہمیشہ سے کچھ گوار تدر بہ رہا ہے اور یہاں کے لوگ بہت ہی دوستانہ بہت ہی مخلص بہت ہی مخلص بہت ہی پیاری لوگ ہیں یہاں کے میں ہمیشہ ان سے امپریس ہوا ہوں کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اتفاق سے مجھے یورپ کے اور ممالکہ میں گھومنے کا بھی اتفاق ہوا ہے لیکن یہاں جو میں نے فرق دیکھا ہے کہ یہاں کی لوگ سمائلنگ ہیں آپ سے جو ہے بہت محضب طریقے سے بات کرتے ہیں اور اگر آپ راستہ ان سے پوچھتے ہیں آپ کو مسکرہ کے راستہ بتاتے ہیں انگلیش بولنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے اور پاکستانی کمیونٹی سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے وہ بھی بہت ہی کشادہ دل ہے بہت مہمان نواز ہے اگرچہ تعداد میں کم ہے لیکن وہ کمی جو ہے وہ ان کی محبت اور خلوص سے انہوں نے پوری کر دی ہے میں بہت ہی متاثر ہوا ہوں یہاں کی پاکستانی کمیونٹی سے بھی ڈینمارکی کمیونٹی سے بھی اور جو ہمارے یہاں کے سفیر صاحب ہیں محترم احمد فاروق صاحب ان سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے ہماری وفت کی اور جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ہم آئے ہوئے ہیں گرین ٹرانزیشن کے لیے پاکستان میں اس وقت سیاسی حالات ہیں وہ تو ہے ہی کشیدہ اور بہت ہی وہاں پہ جو ایک تصویر دنیا کے سامنے جا رہی ہے کوئی اتنی اچھی نہیں جا رہی اس کے ساتھ ساتھ ماہولیاتی حوالے سے بھی ہم بہت پیچھے ہیں ہماری گاڑیاں جو ہیں وہ دھواں اگل رہی ہیں ہمارے جو دریاں ہیں ان میں گندگی ڈالی جاتی ہے روزانہ ٹنوں کے حساب سے گندہ پانی ڈالا جاتا ہے سمندر ہمارے جو ہیں پانی کی ہم کمی کا شکار ہو رہے ہیں ایک طرف اور جنگلوں میں آگ لگی ہوئی ہے گلیشیر ہمارے پگل رہے ہیں اور سموگ آتی ہے تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی کئی کئی مہینے رہتی ہے تو یہ وہ چیلنجز ہیں جو اس وقت پاکستان فیس کر رہے ہیں جس کا سامنے ہے اور ڈینمارک جو ہے ہماری خوش قسمت ہی ہے کہ ہمیں وہ بار بار یاد دلا رہا ہے بتا رہا ہے کہ آپ کی جو اصل چیلنجز ہیں وہ یہ ہیں آپ ان کی طرف توجہ دیں تو اسی سلسلے میں ہم آئے ہوئے ہیں یہاں کے جو نظام کو دیکھا ہے یہاں پہ جس طرح انہوں نے ماحول کو سرسبز و شاداب بنایا ہوا ہے گاڑیوں سے دھواں نہیں نکل رہا یہاں جو انہوں نے پلانٹ لگائے ہوئے ہیں جو انسولیشن پلانٹس ہیں جہاں پہ کچھرے کو یہ جلاتے ہیں اس سے جو ہیٹ پیدا ہوتی ہے اس سے گھروں کو حرارت پہنچاتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے پیچھے ہمیں جانا چاہیے نہ کہ ہمیں سیاسی آدم استحکام کی طرف یا ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے لیے تو یہ چیز انشاءاللہ ہم جائیں گے واپس ہمارا دو روز بعد دورہ ختم ہو جائے گا جا کے بتائیں گے اپنے لوگوں کو جو اصل مسائل ہیں ان کی طرف آئیں اور ڈینمارک کے لوگ ڈینمارک کی کمیونٹی پاکستان کی کمیونٹی ہم ان کے شکر گزار ہیں ان کی مہمان نوازی کے آپ کے اس ٹی وی چینل کے جو اتنی سرد شام میں انہوں نے حرارت وری محبت وری انہوں نے یہ محفل کائنکات کیا ہے ایک دوہ پھر شکریہ تو ناظرین آپ نے سنا دیکھا آپ نے کہ زیغم خان صاحب نے ایک اور حوالے سے اس قدر خوبصورت اور علم افروض گفتگو گئی اور آپ نے دیکھا کہ زبیر قریشی صاحب نے جو اس وقت حالات حاضرہ ہیں اس میں کیا پاکستان کی صورتحال ہے سیاسی انتشار تو جو ہے وہ ہے ہی لیکن سماجی اور ماہولیاتی لحاظ سے ہم کس طرح سے انفرادی طور پر بھی باشور نہیں ہیں تو آپ ہمارے ساتھ رہیے اور ہم انشاءاللہ اس موضوع پر اس کو آگے لے کر چلیں گے اور ہمیں مستقبل قریب میں جو ماہولیات کے لحاظ سے ہم ایک کانفرنس کا سوچ رہی ہیں وہ کس طرح ہونی چاہیے اور یہ کانفرنس ہمارا خیال ہے کہ اس طرح ہماری دانشوروں سے ہونی چاہیے کہ وہ اپنے کلم کے ذریعے کس طرح سے اس سبزی اور شادابی کو پھیلاتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ